مائسرجی.com سے سیکھئے ہندی میں پروگرامنگ لانگویجز اور کمپیٹر کے انے سبجیکس ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ لوگوں کا مائسرجی.com کے اس چینل پہ جہاں پر آج ہم لوگ ایک سی لانگویج سے ریلیٹڈ کوشن کا انصر جاننے جا رہے ہیں جو کی بہت ہی فیمس کوشن ہے اور ہر سٹوینٹ کو شروعاتی دنوں میں جب وہ پروگرامنگ سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے تب اس کو اس طرح کی پروبلم سے ایک گزرنا پڑتا ہے اور یہ ڈاؤٹ اس کے مند میں آتا ہے پر بہت سارے سٹوینٹ کو یہ ڈاؤٹ کبھی بھی کلیر ہی نہیں ہوتا تو چلیے آج اس اہم کوشن کا انصر ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اس کیونے لگاتے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا کوڈ لکھ کے بتاتا ہوں کہ میں کوشن کیا کہہ رہا ہوں یہاں پر جیسے مان لیجے آپ ایک ویریبل بناتے ہیں ایکس آپ یوزر سے بولتے ہیں انٹر ای نمبر اور اس کے بعد لگاتے ہیں سکین ایف یہی سکین ایف کی میں بات کر رہا ہوں سکین ایف میں ہم لوگ لکھتے ہیں پرسن ڈی اس کے بعد لکھتے ہیں ایڈریس آف ایکس چلی آگے کچھ بھی ہو کوڈنگ میں لیکن آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکین ایف کے اندر یہ ایڈریس آف سیمبول کیوں لگایا جاتا ہے اس کا کیا پرپس ہے اور اگر میں اس کو بھول جاؤں یہ لگانا بھول جاؤں تو کیا اس میں ایرر آئے گی نہیں ایرر نہیں آئے گی چلی میں کر کے بتایتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر ویلیو پرینٹ کرا دیتا ہوں پرینٹ ایف یو اینٹر یا سمپلی ایکس ایکس ایکوال ٹو پاس انڈ ڈی جو بھی ایکس کی ویلیو یوزر نے انٹر کریے وہ میں یہاں پر پرینٹ کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس پروگرام کو رن کروں گا پہلے تو یہ ایڈریس آف میں نے لگایا ہے دیکھیں میں نے اس کو رن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر نمبر میں نے جیسے ان نمبر انٹر کیا 45 x equal to 45 کوئی دکھت کی بات نہیں ہے لیکن اگر میں یہاں سے ایڈریس آف کو ہٹا دوں تو کیا کوئی ایرر آئے گی جی نہیں کوئی ایرر نہیں آئے گی لیکن پروگرام رن ہونے پر جب آپ کچھ انپٹ کریں گے فور ایکزامپل 45 تو آؤٹپٹ کے روپ میں کیا آیا کچھ بھی نہیں آیا بلکہ آپ کا پروگرام has stopped working why this is a problem کئی بار یہ پروگرام نہیں بھی آئے گی اور پروگرام چل جائے گا اور چل جائے گا تو کیا آؤٹپٹ آئے گا ہو سکتا ہے کچھ گلت آؤٹپٹ آئے ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں میں ایک بار پھر رن کرتا ہوں یہاں پر پھر سے میں نے نمبر انٹر کیا 45 انٹر پریس کر رہا ہوں یہ پروگرام چلتے ہلتے بند ہو جا رہا ہے یعنی اس ہم بول رہے ہیں پروگرام crash کر رہا ہے اب یہ پروگرام crash کیوں کر رہا ہے کئی لوگوں کے system پر یہ پروگرام crash نہیں کرے گا بلکہ غلط آؤٹپٹ دے گا ہو سکتا ہے لیکن دونوں ہی صورت میں ہم غلطی کر رہے ہیں اور یہ compiler پکڑ نہیں پا رہا ہے اور وہ غلطی ہے کہ ہم نے address of نہیں لگایا اگر ہم address of لگا دیں تو کوئی غلطی نہیں ہے پروگرام بلکل صحیح چلے گا تو چلیے آج ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ address of کیوں لگایا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو like ضرور کریے گا اور کچھ comment بھی کریے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ کی کوئی بھی doubt ہے کچھ شکایت ہے کچھ سجاب ہے تو آپ comments میں لکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو share کریے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ کو ان ویڈیوز کا فائدہ مل سکے اور اگر subscribe نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس کو subscribe بھی کریے سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ چیز revise کرانا چاہوں گا کیونکہ تب ہی ہم کوئی بات سمجھ بھی آئے گی ڈیٹیل میں مالی جی آپ کوئی function بناتے ہیں آپ نے functions تو پڑھا ہوگا ہم کوئی function بناتے ہیں جیسے کی void f1 f1 کوئی function کا نام ہے اور یہاں پر میں کوئی variable بنا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے functions chapter پڑھا ہے تو آپ نے یہ بھی سمجھا ہوگا کی take something کیا ہوتا ہے یعنی function جب parenthesis کے اندر function کو بناتے وقت parenthesis کے اندر ہم کوئی variable بنا رہے ہیں تو مطلب یہ take something nature کا function بن رہا ہے تو یہ میں نے کوئی function بنا لیا اب اس کو بولتے ہیں جو کی parenthesis میں بنا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں formal arguments ٹھیک ہے یہ جو formal argument ہم نے بنایا ہے یہ دو اوپرکار کا بن سکتا ہے ایک تو یہ جو میں نے بنا دیا یا پھر دوسرا بن سکتا ہے میں ایک اور function بناتا ہوں f2 اور اس میں بھی ایک variable بنا رہا ہوں پر یہ variable میں بنا رہا ہوں pointer اب دیکھیں جن لوگوں نے ابھی تک pointer پڑھا نہیں ہے function پڑھا نہیں ہے ان کو سمجھنے میں تو دکت جائے گی کیونکہ ان کو یہ chapters پہلے آگے پڑھنے پڑھیں گے لیکن پھر بھی انہیں جو میں کہنا چاہا رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے جیسے کی functions ہم بناتے ہیں c language میں وہ اگر take something nature کا ہوتا ہے تو ہم parentheses کے اندر variables بناتے ہیں جیسے کی یہاں پر میں نے x نام کا variable بنایا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے p نام کا variable بنایا ہوا ہے تو formal arguments کہلاتے ہیں تو c language میں formal arguments دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ordinary variable اور دوسرا pointer variable چکے دو پرکار کے variable ہوتے ہیں اب جب ہمارے function میں formal argument ordinary variable ہوتا ہے تو function کو call کرتے وقت آپ کیسے call کرتے ہو جیسے مان لی جے میں نے کوئی function بنایا main function اور main function سے اس کو call کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ main function کی body اور اس کے اندر مان لی جے کوئی variable ہے a جس کے اندر value رکھیے 5 اور اس میں میں نے اس function f1 کو call کر لیا ہے اور اس میں pass کر دیا ہے a یعنی a کی value got it تو ہوتا کیا ہے یہ a کی value x میں آ جاتی ہے a variable main function کا ہے a کی value x میں آ جاتی ہے اچھا کیا f1 function کے اندر میں a variable کو access کر سکتا ہوں کیا میں اس کے اندر a لکھ سکتا ہوں نہیں لکھ سکتا کیوں کوئی بھی function دوسرے function کے variables کو access نہیں کر سکتا وہ صرف اپنے ہی variable کو access کر پائے گا کیونکہ جو نام ہم بناتے ہیں variables کا اس کا ایک scope ہوتا ہے اور جو main function کی body میں variables بنے ہیں اس کو کیول main function use کرے گا اور جو f1 function کی body میں variables بنے ہیں ان کو کیول f1 use کرے گا تو اسی لئے f1 function a کو use نہیں کر سکتا اب مالی جو f1 function کو کوئی کام کرنا ہے جس میں a کی value کی ضرورت ہے تو f1 function یہ کام نہیں کر سکتا a کو کیونکہ وہ access نہیں کر سکتا اسی لئے ہمیں take something کی ضرورت پڑتی ہے a کی value ہم لوگ یہاں سے pass کر دیتے ہیں تو a کی value کہاں چلی جاتی ہے یہ x میں چلی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں call by value yes call by value کیا ہے call by value مطلب جب function کو ہم call کر رہے ہیں اور call کرتے وقت value pass کر رہے ہیں ہمارے variable کی value pass کر رہے ہیں تو یہ call by value ہے اچھا اب دوسری چیز دیکھتے ہیں اگر ہم نے main function منایا again اس کے اندر ایک variable بنایا suppose کریے a اس کے اندر 5 رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کی f2 function کو call کروں لیکن f2 function میں formal argument کیونکہ ordinary variable نہیں pointer variable ہے اور ہم جانتے ہیں pointer variable میں address رکھا جاتا ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے address رکھ دیں گے کس کا a what it تو اس طرح سے ہمیں function کو call کرنا پڑے گا کیونکہ یہ function میں formal argument pointer variable ہے اور ایسے سمیں ہم اس کو بولتے ہیں c language میں call by reference چکے ہیں جب address pass کر رہے ہیں تو c language میں اسے بولتے ہیں call by reference دھیان رکھئے c call by reference کچھ الگ چیز ہوتی ہے یہاں پر اسے call by reference بولتے ہیں اب اس سے کیا ہوا اس سے a variable address pass ہوا اب پہلے تو یہ سمجھ لیجے کہ a variable ہے اور اس کا کچھ address ہوگا ہر variable کا کچھ address ہوتا ہے for example اس address 1000 a کے اندر کیا value رکھی ہوئی ہے that is 5 تو یہاں پر جو value pass ہو رہی ہے وہ 5 pass نہیں ہو رہی ہے بلکی pass ہو رہا 1000 تو یہاں پر p نام کا pointer variable ہے جس کے اندر value آ چکی ہے 1000 اب f2 function کے اندر ایک ایسا variable ہے p جو a variable کا address contain کر رہا ہے اور اگر ہم اس function کے اندر کہیں پر بھی star p لکھتا ہے to یہ represent کرتا ہے a کو تو اگر مالی جی میں یہاں پہ value رکھ دوں 6 تو یہ 6 کس میں جائے گی یہ سیدھے a میں چلی جائے گی یعنی کی آپ pointer کی مدد سے actual argument کو access کر سکتے یعنی pointer میں جس کا address ہوگا ہم اس کو pointer کی مدد سے access کر سکتے f2 function کے اندر میں a تو نہیں لکھ سکتا پر star p لکھ a co represent کر سکتا ہوں اب اس سے فرق کیا پڑ پہلے case میں f1 function کے اندر میں x میں کوئی changes کرتا ہوں for example میں لکھا x میں assign کر دو 6 تو یہ value x میں changes لہ دے گی لیکن a variable میں کوئی changes نہیں ہوں گے کیونکہ x الگ variable ہے اور x میں صرف a data کی copy آئی ہے تو اگر x میں کوئی changes کر بھی دوں تو a میں کوئی changes نہیں ہوں گے اب آپ کو یہ سم میں نے کیوں بتایا کیونکہ آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گا کی scanf میں address of کیوں لگاتے ہیں اب آپ دیکھیں f1 اور f2 میں کیا فرق ہے f1 میں a پر address of نہیں لگا اور f2 میں a address of لگا ہے اب ہم لوگ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ نے لگیں ki address of کیوں لگاتے ہیں جیسے main function کے اندر میں نے کوئی variable بنایا a nama کا اور جب میں scanf کو call کرتا ہوں اور اس میں دیتا ہوں %d اور بولتا address of a تو scanf بھی کوئی predefined function ہے ہے تو imagine کریئے scanf function جب بنا ہوگا تو اس میں pointer variable yes یہی بات سمجھ نہیں کی کہ اگر میں address of a لکھ رہا ہوں تو میں address بھیج رہا ہوں اپنے variable a اور یہ جا رہا ہوگا scanf function جانا define وہاں pointer کے پاس اور وہ pointer جیسے کہ میں p بنایا ہے ایسا ہی سوچ لیجئے وہاں کوئی pointer بنا ہے جو a address contain کرے اور پھر star p لکھ کر اس میں value assign کر دے جو keyboard سے آئے گی اس پرکار سے scanf ہمارے variable میں value پہنچا پائے گا سوچ کے دیکھئے کہ ہمارے variable کو scanf directly تو access کر نہیں سکتا تو اگر ماللو scanf کا کام ہے کہ ہمارے variable میں data رکھ میں address of لگانا بھول جاؤ تو میں a value سے دے رہا ہوں اب a value کیا ہے وہ garbage ہے کیونکہ a میں تو ہم نے کچھ رکھا نہیں تو a garbage value ہے وہ pass ہو جائے گی پر جائے گی تو اس pointer میں نا کیونکہ دوسرے طرف formal argument تو pointer ہی بنا ہوگا تو پوئنٹر ویریبل ہوگا scanf میں اس کو آپ نے کیا دی دیا a ki value a ki value کیا ہے وہ garbage value ہے وہ ایک ایسا number ہے جس کو آپ nے pointer پہنچا دیا تو scanf تو یہ سوچے گا نا کہ address دیا ہے تو وہ pointer کی value کو address مان لے گا جب ki وہ a میں رکھی garbage value ہے اب وہ کوئی تو بھی number بن گیا تو p کے اندر کوئی تو number آ گیا اس کو address مان رہا ہے اور اس location پہ data کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جو keyboard سے آیا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے illegal memory access یعنی جو memory area کا address ہوگا وہ کوئی آپ کا یا پھر اگر crash نہیں بھی کرتا ہے تو غلط output آئیں گے تو I hope آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ address of لگانا کیوں ضروری ہے scanf کی مدد سے ہم ایک سے زیادہ value بھی input کرا سکتے ہیں اور کوئی بھی function ایک سے زیادہ value return نہیں کر سکتا تو اگر ایک function سے ہم میت کر رہے کہ ہم ہمارے بہت سارے variables میں changes کر دے تو value کیسے رکھے گا کیونکہ return تو تو بہت ساری values تو ہم اپنے سارے variables جن میں کچھ data رکھنا چاہتے ان کا address اسے دے دیتے تو address کو pointers میں رکھ لیتا ہے اور pointer سکتا تو یہ pointers concept use کرنا پڑتا ہے اب اگر آپ لوگوں نے functions پڑھا تھا اور pointers پڑھا تھا تو آپ میری باتیں جلدی سمجھ میں آ جائیں گی اور اگر آپ نے یہ سب نہیں پڑھا تھا اور پھر بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پیشنس رکھ جب آپ یہ topics پڑھ لیں گے تو آپ کو میری باتیں زیادہ بہتر طریقے سمجھ میں آ رہی ہوں گے پر پھر بھی آج آپ کو یہ تو سمجھ میں آیا کہ سکین ایڈرس کیوں لگاتے ہیں اب اگر آپ کو لگے کہ اس طرح کے questions بہت important ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا دوستو یدی آپ نے ابھی تک میری ویب سائٹ کو ایکسس نہیں کیا ہے تو آپ دیکھئے آپ کو سمپلی لکھنا ہے my sir g dot com اور آپ پہنچ جائیں گے میری ویب سائٹ پر اور اس ویب سائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کئی سارا کنٹین ملتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کورس سیکھ نا ہے تو اس کورس کی list آپ کو یہاں پر مل جائے گی ویڈیو کورس میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان الگ لگ پروگرامنگ لانگویجز میں آپ پروگرامنگ بھی کر سکیں تو پروگرامنگ کے list اور دیکھیں گے اور live sessions بھی لیتا ہوں جس میں آپ سے انٹریک کرتا ہوں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں تو یہ live sessions آپ کو یہاں live session میں ملیں گے اور campus preparation related کافی سارا content بھی یہاں پر ملے گا exams کے notifications بھی یہاں پر ملیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو شاپ کر بھی ایک link ملے گا جہاں پہ آپ بہت سارے content کو download کر سکتے ہیں میرا youtube کا channels ہیں لیکن آپ channels کی list بھی easily obtain کر سکتے ہیں پر اگر آپ کو کسی channel پہ جانا ہے تو آپ یہاں پہ direct click بھی کر سکتے ہیں آپ سیدھے youtube chanel پہ چلے جائیں گے جو میرا chanel ہے یہ رہا میرا chanel جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو بنا ہوا ہے اور یہاں پر آپ میرے ویڈیو کے list بھی ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے ویڈیو کے list ہے سبسکرائب کے بارے جانکاری مل رہی ہے یہ سائٹ کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کے پاس news letters آتے ہیں جس میں کہ جب بھی important information مجھے آپ کو دینی ہوتی تو وہ میں یہاں پر دے پاتا ہوں اور یہ subscribe اس لیے کریے کیونکہ youtube پہ جب میں کوئی ویڈیو publish کرتا ہوں تو اس کا notification بھی آپ کے پاس آ جائے گا